موسیقی آداب ناظرین اچ نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش ہیں آج کی اہم خبریں ہریانہ کی جیلوں میں بند 21 قیدی پائے گئے اچ آئی وی پوجیٹیو اجودیا رام مندیر بابری محجد راجی دنازو آج سپریم کورٹ میں ہوگی سمار میکسیکو میں بڑا حال ساتھ پرناخہ فکرے میں آگ لگنے سے 34 اپراد علاق ونچا زخمی 26 گار ممبئی حملہ سپریم کورٹ نے حیمند کرکرے معاملے کی دوبارہ جانسے کیا انکار جمہو کشمیر کے شوپیاں سے اگوا ہوئے پنیس حلقات جاوید کی لاس برامت اب خبریں تفصیل سے ہریانہ میں ایک بہت حیران کرنے والے معاملے کا انکشاف ہوا ہے یہاں ریاست کی چھ جیلوں میں تمام قیدیوں کا میڈیکل چیک اپ کروائے گیا جس میں تقریباً 31 قیدی اچ آئی وی پوجیٹیو پائے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ کرنال جیل کے ہیں یہاں قریب 11 قیدی اچ آئی وی پوجیٹیو نکل کر آئے ہیں ہریانہ کی چھ اہم جیلوں میں بند قیدیوں اور بندیوں کے ہیلتھ چیک اپ کے دوران اچ آئی وی کے سب سے زیادہ 11 مریض سی ایم سیٹی کرنال کی جیل میں پائے گئے ہیں اس پر رد عمل پیش کرتے ہوئے وزیر صحت انیل ویز نے کہا کہ تمام جیلوں میں ہم نے اچ آئی وی ٹیسٹ کروانے کی حکم دیئے تھے اور ان میں سے کچھ جیلوں میں اچ آئی وی کے مریض پائے گئے ہیں جن کی دیکھ ریک اور علاج ہم کروائیں گے ان کو جو بھی میڈیکل سہولت دی جا سکتی ہے وہ ہم مبت میں دیں گے بابری مسجد رام مندیر عراج تنازع معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سمار شروع ہو رہی ہے چیپ جسٹیس دیپک مصرہ جسٹیس اشوک بھوشن اور جسٹیس اس اے نظیر کی اسپیسل بینچ نے سترہ مئی کو ہندو تنظیموں کی جانب سے درخواست کی مخالفت کی تھی مسجد کو اسلام کے پیروکاروں کے ذریعہ آدھا کی جانے والی نماز کا اندرونی حصہ نہیں ماننے والے انیس سو چورانوے کے فیصلے کو بڑی بینچ کے پاس بھیجا جائے اجودیہ کیس میں ایم صدیقی نے ایم اسماعیل فاروق کے معاملے میں انیس سو چورانوے میں آئے فیصلے کے کچھ نتائز پر اعتراض کیا تھا انہوں نے بینچ سے کہا تھا کہ اجودیہ کی زمین سے جڑے معاملے میں کیے گئے تفسروں کا مالکانہ حق تنازوں کے نتائز پر اثر ڈالتا ہے حالانکہ ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو سلجھایا جا چکا ہے اور اسے پھر سے نہیں کھولا جا سکتا ہے خصوصی عدالت کی اسپیسل بینچ چار دیوانی معاملات پر عدالت عظمہ کے فیصلے کے خلاف دائر چودہ ارضیوں پر گوھر کر رہی ہے میکسیکو میں جمرات کو ایک بڑا حادثہ ہو گیا میکسیکو کے وست حصے میں پٹاکوں کے گودام میں آگ لگنے سے ایک کے بعد ایک کئی دھماکے ہوئے نیو جیجنسی کے مطابق حادثے میں چونتیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ انچاس لوگ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کا اسپتال میں علاہ چل رہا ہے واضح کیوں محلوقین میں آگ بجھانے والی ٹیم کے چار ملازمین اور دو پلیس والے بھی شامل بتایا جا رہے ہیں ٹول ٹیپیک شہر میں مقامی وقت کے مطابق صبح ساڑھے نو بجے پہلا دھماکہ ہوا اور پھر آگ دگر گوداموں تک فیل گئی پولیس اور فائر برگیٹ کی ٹیم آگ بجھانے کی کوشش میں لگے تھے ریڈ کراس نے ٹیوٹ کیا صبح آگ میں پولیس اور فائر برگیٹ ملازمین سمیت جن لوگوں کی جان چلی گئی اس پر ہمیں کافی غم اور افسوس ہے وہیں پولیس فیلحال آگ لگنے کی وجہ تلاس کرنے میں مصروف ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے مہاراشترا کے سابق ایٹی ایس سربراہ ہمند کرکرے کی موت کی جانچ دوبارہ کرائے جانے کی مانگ سے متعلق عرضی سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر کے اس معاملے کو پھر سے کھولنے اور دوبارہ جانچ کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا عرضی میں کہا گیا کہ ممبئی میں 26 نومبر 2018 کو ہی ہمند کرکرے کی موت دہستگردانہ حملے کے دوران نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی موت شاجیس کے تحت کی گئی تھی عرضی میں بتایا گیا تھا کہ جنونی ہندہ پسندوں نے شاجیس کے تحت ہمند کرکرے کا قتل کیا اور اسے دہستگردانہ حملے میں مارے جانے کا رنگ دے دیا واضحوکی 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہوئے دہستگردانہ حملے میں 166 لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ سیکڑوں لوگ زخمی ہو گئے تھے دس کی تعداد میں ممبئی میں گھسے دہستگردوں نے ہوتل تاج پیلیس میں گھس کر اندہ دن گولیاں چلائی تھی بتایا کہ دہستگردوں کو پکڑنے کے لیے چلائی گئی مہم کی قیادت کر رہے مہاراشترا کے سابق ایٹیس سربراہ ہمند کرکرے کی اس دوران گولی لگنے سے موت ہو گئی تھی جب وہ کشمیر کے شوپیاں کے کسڈوارہ گاؤں سے اگوا کیے گئے پلیس کانسٹیبل کی لاس ڈانگر شوپیاں میں ملی ہے جوان کے سر میں گولی ماری گئی ہے واضحوکی جوان اس وقت اگوا کر لیا گیا تھا جب وہ میڈیکل اسٹور سے واپس آ رہا تھا تب ہی تین لوگوں نے اسے اگوا کر لیا تھا ایک پلیس افسر نے جعوید کے اگوا ہونے کے پیچھے حضب المزاہدین کا ہاتھ بتایا ہے واضحوکی دہستگرد سینٹرو کار میں آئے تھے اور اسی میں کانسٹیبل کو بھی لے گئے جعوید سابق سپرینٹینڈنٹ آف پولیس کا ذاتی گارڈ بھی تھا قابل ذکر ہے کہ کسڈوار گاؤں میں ہی سیکورٹی فورس نے اس سال اپریل میں پانچ دہستگردوں کو فائرنگ میں مار گرائے تھا قابل گورہ کی تقریباً ایک ماہ قبل فوج کے جوان رائفل مین اور انگزیب کو دہستگردوں نے اگوا کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا آسام، تریپورا، مہاراشترا، مغربی بنگال، مدھ پردیس، اتر پردیس اور ارسا جیسے کئی صوبوں میں لوگوں کو بھیل کے دریا نشانہ بنائے جانے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیے جانے کے واقعات لگاتا سامنے آ رہے ہیں روزانہ بھلکاؤ میسیجز سے بھڑکتی بھیل لوگوں کو مارنے پر اتار ہو ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر فیل لہی فیک نیوز کو بتایا جا رہا ہے مرکزی سرکار نے اس طرح کے واقعات پر قابو پانے کے لیے سخت ادامات کیے جانے کی بات کہی ہے لیکن حد تب ہو جاتی ہے جب قانون کے محافظ ہی فیک نیوز کو بڑھاوا دیتے ہیں تریپورا کے وزیر تعلیم نے حالیہی میں ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوا جبکہ مرکزی وزیر ربی سنکر پرشاد کا کہنا ہے کہ سرکار فیک نیوز سے لڑنے کے لیے کمر کس رہی ہے لیکن تریپورا میں بی جے پی کے وزیر فیک نیوز کو شہ دیتے ہوئے دکھ رہے ہیں تریپورا میں حالیہ دنوں واقعہ ایک واقعہ فیک نیوز ہی سے جڑا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دس دین پہلے گیارہ سال کے بچے کی کڈنی پائی گئی جو اس کے جسم سے نکالی گئی تھی جبکہ پولیس کے مطابق یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن صوبہ کے وزیر جب موقع پر پہنچے تو وہ اسی بات کو آگے بڑھاتے دکھے وزیر نے کہا کہ مجھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ لاش پر دو کٹ لگے ہوئے تھے جہاں سے گردے نکالے گئے تھے جو کی بہت ہی دردناک خبر ہے وزیر کے بیان کے 48 گھنٹے کے اندر اس فیک نیوز نے چار لوگوں کی جان لے لی کیونکہ ان کے بیان کو مقامی میڈیا نے چھاپا اور اس کی ویڈیو کلپ وائرل ہو گئی بتا تھا کہ منتری جی کا بیان پولیس کے ایڈوازری کے بالکل الگ تھا جس میں کہا گیا ہے کیڈنی اور لیور بچے کے جسم میں ہی تھے آج کے خبروں میں اتنا ہی اللہ حافظ